بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جالیں آپ سب کے خیریت سے ہوں گے اللہ کے حکم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم ہم بنا رہے ہیں ڈھابا سٹائل میں ماشکی ڈال سب سے پہلے ڈال لی ہے میں نے ایک پاؤ ٹماٹر میں نے چار سے پانچ لی ہے جو میں نے ہلکہ ہلکہ گرینڈ کر لی ہے رفلی ایک کب میرے پاس آئل ہے ایک ٹیبل سپون لال میرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون میرے پاس دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی نمک آپ ہسپیزائی کر لیں گے دو ٹیبل سپون میرے پاس ادرک لیسن کا پیسٹ ہے ایک درمینے سائسی پیاز لی ہے جو میں نے کٹ لی ہے کالی میرچ چاہیے ہمیں گرم مسالہ ٹکن کیوب سے گارنیچ کے لیے میرے پاس ہری میرچ ہرہ دھنیا ہے چلی شروع کرتے ہیں دال کو میں نے دھو کر بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ساتھ دی ساتھ ہم اپنے مسالے شروع کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم آئل شامل کریں گے اتنے دال ہماری بوائل ہو جائے گی اچھی سی اب ہم اپنی پیاز شامل کر رہے ہیں اس میں پیاز کو ہلکا گولڈن ہونے سے پہلے ہم اس میں اپنے مسالے شامل کریں گے ساتھ ہی زیادہ ہماری دال بوائل ہو رہی ہے اور ہم یہ مسالے اپنے بھون رہے ہیں تو جھٹ پٹ ہماری دال تیار ہو جائے گی پیاز میں ہلکا سا کلار آ چکا ہے اب ہم شامل کریں گے لہسن کمارٹر کمارٹر ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں اب اس میں شامل کریں گے اپنے سپائسز دال ہماری ہم اسے مسالے بہت اچھا سکیں گلچو کی ہے اس کا ہم کلتے ہیں ہم کرتے ہیں فلم بھون اچھا سہیں کلی ہو جائے مسالے ہمارا بہت اچھا سا بنائی ہو جکا ہے دال ہم نے بوائل کر لیا اب ہم شامل کریں گے اپنی دال اچھا سا مکس کریں گے اس کو چکن کیوب پوڑا بھی شامل کریں پانچ منٹ کے لئے ہم اسے کور کریں گے ہم شامل کریں گے اپنی ہری مرچ دھال ہماری بلکل ریڈی ہے دھال ہماری بلکل ریڈی ہے اور کرم مسالہ اب اس کو ہم کر رہے ہیں ڈی شاور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بلکل ڈھابہ اسٹائل میں بنی ہے کارنیش کے لئے میں چاہیے ہری مرچ دھانیا دیکھیں بلکل کیا زبادست ڈال لگ رہی ہے بلکل ڈھابہ اسٹائل میں ہے آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا پسند آئی تو لائے کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئی گی بہت سادہ سی اور بہت سمپل ڈیسی پی تھی مگر بہت مزے کی بنی ہے جو ڈال نہیں بکھاتی ہے ان کا بہت 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 آئی گا ملتے ہیں بھی کسی دیں کسی دیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں końبہ ملتے ہیں